آپ کے وساطت سے کہتا ہوں کہ وہ سرجان برکتی کی حمایت کریں اور میرے جتنے بھی عزیز اور رفقہ ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرجان برکتی کے لیے ان کی کامیابی کے لیے کام کریں آپ سپا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین گرمونی کشمیر دیکھ رہے ہیں آپ اسمبلی الیکشنز کی گہمہ گہمی اروج پہ ہے اسے میں اگر دیکھیں گے تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس میدان میں آئے ہیں سب ڈور ٹوڈور کیمپینی کر رہے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں باغات میں جہاں پہ اپنی پارٹی کے رہنما سید محمد علتہ بخاری صاحب جو ہے ڈور ٹوڈور کیمپینی کر رہے ہیں ان سے بات کریں گے اور الیکشنز کے حوالے سے جانیں گے سب سے پہلے میرا پہلا سوال آپ سے رہے گا کہ کئی وقت سے جو ہے وادیہ کشمیر میں سرو کیسز کو لے کے لڑ رہے ہیں کئی ساری فیملیز آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ کی سرکار آئے گی اگر آئی آپ کی سرکار تو ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے انشاءاللہ یہ جتنے بھی سرو کیسز پینڈنگ ہے یہ کوئی خیرات نہیں ہے سرکار کی یہ ان کا حق ہے کیونکہ یا تو ان کے والدین کسی حادثے میں گزر چکے ہیں اس دنیا سے یا کوئی ملٹنسی ریلیٹڈ کیس میں گئ ہیں تو یہ ان کا حق ہے یہ تو نارمالی تین مہنے میں امپلائیمنٹ بھی ہونی چاہے لیکن مجھے معلوم نہیں پچھلے سات آٹھ سال میں کیوں انہوں نے اسے بھی ایک فیور بنا کے پیش کر رہے ہیں یہاں جمع و کشمیر میں ہر چیز کو یہاں اگر پانی دیتے ہیں کسی حلاقے میں پانی کو بھی فیور بھا کہتے ہیں یہ کوئی فیور نہیں ہے انشاءاللہ ہم یہ ایسا رو کیسز سیٹل کر دیں گے نا بے دن میں صاحب علطاف صاحب آپ سے جانے چاہوں گی دس سال کے بعد اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں اور پانچ سال پہلے ہی کی اگر ہم بات کرے تو انجینر رشید جو ٹیرر فنڈنگ کیس میں جو تیہار جیل میں جنہوں نے کئی وقت گزارا اب وہ جیل سے بہار آئے پارلیمنٹ الیکشن کی اگر بات کرے نورت کشمیر سے انہوں نے سیٹ اپنی نام کی فارمت چیپ منسٹر کو ہرائیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیموکریسی کی یہ بیوٹی ہے کوئی بھی کسی کو ہرائے سکتا ہے اس میں کوئی اچھاں بار نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو ہرائے یہ تو دیموکریسی میں ایک ہار ہوتی ہے باقیوں کی جیت ہوتی ہے جیتا تو ایک ہی ہے تو دس کے دس نہیں جیتے لیکن جیت اصل دیموکریسی میں لوگوں کا باہر نکلنا اس میں شمولیت کرنا ہوتی ہے کشمیر کے نوجوانوں کی اگر ہم بات کرے کئی وقت سے کشمیر کے نوجوان ڈگریہ ہاتھوں میں لے کے بے روزگار ہے اور اکثر ان کے دعوے رہتے ہیں ہم بے روزگار ہیں ہمارے سرکار نے کچھ نہیں کیا اور اگر دیکھیں گے تو ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں اگر آپ کی حکومت آئی تو ان کے لئے کیا سنجھے دیکھو سج بات یہ ہے یہی سب سے بڑا چیلنج ہے اور ان نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا بدلاو کا حصہ بنو اپنے ہاتھ میں اقتدار کو لے لو تب ہی آپ کچھ اپنے بھائیوں کے لئے کر سکتے ہو جو آپ کہتے ہو کہ پولیٹیکل پارٹیاں کریں گے ان میں سے کوئی نہیں کرے گا ہر ایک آپ کو آسواسن دے دے گا ہم کریں گے کیا کریں گے یہ جس تن لاغے سو تن جانے ایلکشنز میں آپ جماعتیں اسلام بھی حصہ لے رہے آپ کس طرح سے دیکھو اچھا ہے جو جو حصہ لے گا ہے ڈیموکریسی ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جتنے لوگ اس ڈیموکریسی میں شامل ہو جائیں گے اتنا جمع کشمیر کے لوگوں کے لئے اچھا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو سرجان برکتی جو ابھی جیل میں ہے لیکن ان کی کیمپینک جو ہے ان کی بیٹی چلا رہی ہے بیروہ سے انہوں نے نومنیشن کا فارم بڑا ہے آپ سے جانا چاہوں گی آپ ایڈوکیشن منشٹر رہ چکے ہیں آپ کو بیروہ سے مینڈیٹ نہیں ملا سرجان برکتی لڑ رہے ہیں آپ کس طرح سے دیکھیں میں نے کہا دیکھئے ہمارا کوئی کنڈیٹ اپنی پاٹی کا وہاں نہیں ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ جو میری کیڈر ہے وہاں ان سب کو میں آج آپ کے وساطت سے کہتا ہوں کہ وہ سرجان برکتی کی حمایت کریں اور میرے جتنے بھی عزیز اور رفقہ ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ سرجان برکتی کے لیے ان کی کامیابی کے لیے کام کریں کیونکہ ایک اور کشمیری جیل سے بہرانے کا راستہ آسان ہو جائے گا موجودہ سرکار کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 375 کی منسوخی کے بعد جو موجودہ سرکار ہے ان کے دعوے رہتے ہیں کے بعد یہ کشمیر کو ایک نایا رکھ مل گیا ہے آپ کیسے دیکھیں دیکھیں اب رکھ تو میں کیا بتاؤں ان کو ان کو ایک دن یہ ماننا ہی پڑے گا کہ جمہو کشمیر ایک الگ کلچرلی آئیڈنٹی والی سٹیٹ ہے ان کا اپنا کلچر ہے ان کا اپنا تحضیب ہے اس کے ساتھ کوئی کھلوارڈ نہ کریں اور جہاں تک زمینوں اور انہوں نے ہمیں جب ہم نکلے 2020 میں تحفظ دے دیا اس کا کانسٹریشنل گارنٹی بھی دینا پڑے گا آخری سور میرا عالتف صاحب آپ سے آپ سپا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اب تو ہوم منسٹر نے کہا ہے میں خود اٹھاؤں گا ہم دیکھتے ہیں کتنا سچ کرتا ہے میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے ہوم منسٹر نے کہا ہے اب ضرورت نہیں ہے جب وہ خود کہتا ہے تو پھر ہٹ جانا چاہیتا ہے الیکشنوں کا کیا انتظار کر رہے ہیں وہ